اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام کے حسن کا ذکر سنائیے حضور کے جمال کے تذکرے بتائیے یہ انسانی فطرت ہے یہ انسانی طبع ہے کہ اس کا حسن کی طرف میلان ہوتا ہے جہاں بھی حسن ہو چاہے وہ پھولوں کی نزاکت میں ہو لطافت میں ہو وہ کوسے قضا کی رنگینی میں ہو دھنک کی شوخیوں میں ہو ساون کے نچڑتے بادلوں میں ہو یا وہ جھیل کی بچھی ہوئی آنکھ میں ہو یا پپیہے کی آواز میں ہو بلبل کے خوبصورت لہجے میں ہو کوئل کی دل نواز صدا محبت میں ہو حسن جہاں بھی ہوگا جس روپ میں بھی ہوگا دل کش ہوگا تو جب یہ تیہ ہے کہ انسان طبعاً حسن کی طرف مائل ہوتا ہے تو حضرت اقبال کہتے ہیں کہ پھر اس کا ذکر سنائیے اور اس کے حسن کی بات سناؤ جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے عشق بھی غلامی کرتا ہے حضور کے حسن کا ذکر سناؤ مکھ چند بدر شاہ متھ چمک دی لات نورانی ہیں کالی زلفت اق مخمور اکھی ہن مد بھری ہیں کائنات میں بڑے سونے ہوں گے بڑے جمیل اور حسین مہوش اور خوبصورت ہوں گے لیکن جو جمال اللہ نے آمینہ کے لال کو دیا وہ انہی کو ہی دیا ہے لکھا آئے لوک زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں لکھا آئے لوک زمانے تے محبوب خدا جیا لکھا سونے بھن بھن بھین دینے او دی خاک پا جیا کوئی نہیں او دی خاک پا جیا جو حسن ان کے پاؤں کے ناخن میں رکھا ہے جو حسن ان کی ایڑی میں رکھا ہے اللہ اکبر جو حسن ان کے تلووں سے نکلنے والی گرد میں رکھا ہے ان کے نالین کے جوڑوں سے نکلنے والی دھول میں رکھا ہے وہ کہکشاؤں میں بھی نہیں ہے جس کے تلووں کا دوہن ہے آبِ حیات جس کے تلووں کا دوہن آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی اللہ اکبر حضرتِ ممونہ بنتِ کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں فرماتی ہے مجھے شوق ہوا حضور کو دیکھنے کا تو میں اپنے باپ کے ساتھ حضور کو دیکھنے آئی اور حضور ناکہ پہ سوار تھے چہرے کی چمک کے آنکھ نہیں اٹھتی تھی کہاں حمد کے اس جمال کی تابشوں کی تاب لاسکیں تو کہا میرے میں حمد نہ پڑی کہ جمالِ روحِ محمد کا نظارہ کروں تو میری نظر عدب سے اور جلووں کے وفور سے جھگ گئی تو میں حضور کا چہرہ تو نہ دیکھ پائی لیکن حضور سواری پہ بیٹھے تھے تو میری نظر حضور کے مبارک قدموں پہ پڑی فرما نصیتو فی ما نصیتو تولہ اسبہو فرماتے ہیں کہ حضور کی مبارک انگلی کی لمبائی اور اس کا جمال اور اس کا اتدال اور اس کا حسن فرما مدتیں گزر گئیں ابھی تک وہ سہر اترتا ہی نہیں ہے ابھی تک وہ نشہ ہی نہیں اترا کہاں چہرے کو تو نہیں دیکھ سکی لیکن میں حضور کی مبارک پاؤں کی ایک انگلی کی زیارت کی ہے اور میری نظر بس وہیں پڑی اور ایک لمحے کے لیے پڑی اور دوبارہ دیکھنے کتاب بھی نہیں ہوئی لیکن حضور کی انگلی کا وہ جمال اب تک میرے خیالوں میں بسا ہوا ہے یار جس کے مبارک پاؤں کی انگلی اتنی جمیل ہے کہ سال گزرنے کے بعد وہ سہر ختم نہیں ہوتا اس کی پیشانی کی چمک کا عالم کیا ہوگا اس کے رخصاروں کا جمال کیسا ہوگا تو ایک شاعر نے تو کلم توڑ دیا اس نے کہا کہ قدموں پہ جبی کو رہنے دو قدموں پہ جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے ذرا غور کیجئے یہ میمونہ بنت کردم کی کہانی ہے شاعر کی زبانی میمونہ بنت کردم کی کہانی اور آپ کی سماعاتوں کو چمک دے رہی ہے اور میری زبان کو لطافت بخش رہی ہے میری زبان مٹھی نہیں ہے حضور کا نام مٹھا ہے وہ کسی نے کہا تھا نا کہ میں بلبلے خوش لہ جائے گلزار نبی ہوں میں بلبلے خوش لہ جائے گلزار نبی ہوں مٹھی ہیں میری باتیں نمک خار نبی ہوں میں مٹھا نہیں ہوں میری زبان پہ جو نام ہے وہ نام مٹھا ہے آپ کی سماعاتوں میں رس گھل رہا ہے تو یہ نام محمد کی برکت ہے اور روح کو تازگی مل رہی ہے فرحت مل رہی ہے ابھی شیر مکمل ہوگا تو آپ بے چین ہو جائیں گے اندر بوٹی مشک مچایا آتے جان پھلانتے آئی ہو خوشبو پھیل جائے گی اندر سنیے لفظ میمونہ بنت کردم کہتی ہیں کہ میں اس جمال کو ابھی تک بھول نہیں سکی وہ نشہ ابھی تک اترا نہیں ہے وہ حسن ابھی تک نگاہوں سے ہٹا نہیں ہے سال گزر گئے مدتیں بیٹ گئیں ابھی تک انگلی کا جمال نگاہوں کے سامنے ہے تو شائر کا تصور دیکھئے وہ کہتا ہے کہ قدموں پہ جبین کو رہنے دو قدموں پہ جبین کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے چہرے کا تصور جب چاند سے بھڑ کر ایڑی ہے رخصار کا عالم کیا ہوگا جب چاند سے بھڑ کر ایڑی ہے رخصار کا عالم کیا ہوگا تو اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھاؤ انہیں حضور کا حسن بیان کرو مجھے بتاؤ کہ میں حضور کے حسن کا ایک واقعہ سنایا ہے آپ کی روح پرواز کر رہی ہے کے نہیں حضور کی محبت کا لیول بلند ہوا کے نہیں ہوا اور یہ ابھی حضور کی مبارک انگلی کے حسن تھا ابھی رخ منور کا تذکرہ نہیں چھڑا ابھی پیشانی کی کہانی نہیں چھڑی ابھی تو لب لالی کی بات نہیں ہوئی ابھی تو سینے کا تذکرہ ہی نہیں ہوا ابھی تو حضور کی مبارک ظلفوں کے خم جن کو خدا بھی حامیم کہے ابھی تو اس کی کہانی نہیں چھڑی ابھی تو پاؤں کی انگلی کی بات ہے اور روح رکس کر رہی ہے تو جب آپ اپنی اولاد کو حضور کے چہرے کا ذکر کریں گے حضور کے جمال کی کہانی سنائیں گے تو ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا